اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میرم سوبیہ ہے اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں جماعت سوم باپ سوم سیرت طیبہ سبق نمبر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی الاول مطلب رب المہینے کا نام ہے ربی الاول پانٹ سے کتر اسویں کو مکہ میں جو ہے وہ پیدا ہوئے اور یہ پیر کی صبح اور ربی الاول کی جو ہے وہ بارہ تاریخ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی وفاد جو ہیں وہ پا گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا لفظ محمد کا مطلب ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا لفظ احمد کا مطلب ہے اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا ان دنوں میں عرب میں جو ہے وہ عام رواج تھا کہ بچوں کو پیدائش کے بعد اب تدائیس سالوں شروع کے جو سال ہوتے تھے ان میں تربیت کے لیے دھیات میں مطلب گاؤں میں جو بیج دیا جاتا تھا صاف سترے ماحول میں تاکہ بچے کی صحت جو ہے وہ امدہ ہو جاتی تھی اور دہات کے جو لوگ تھے نا وہ عربی زبان بھی اچھی بولتے تھے تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروش کے لیے دایا حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیج دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروش صحت مند ماحول میں جو ہے وہ ہو سکے اور عربی زبان بھی جو ہے اچھی سیکھ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چار سال تک ان کے ساتھ رہے اس کے بعد حضرت حلیمہ صادیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے سپورت کر گئیں سپورت کر گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ جو ہیں وہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ انتقال کر گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروش ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ حضرت عبد المطلب نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ سال کے ہوئے تو جو دادا تھے حضرت عبد المطلب جو تھے وہ بھی انتقال کر گئے تو اس کے بعد جو پرورش تھی وہ جو چچا تھے حضرت ابو طالب نے اپنے ذمہ لے لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائے وہ ہمیشہ سے جائے وہ بچپن صحیح سچ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور رمانداری کے وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے دو سو یا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ وہ اپنی امانتیں آپ فاضلتاً جائے وہ آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے وہ رکھ دیتے تھے اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ اب ہم نے اس کے بعد پڑھنا ہے اب ہم نے پڑھنا ہے جناب ابو طالب کی کفالت مطلب جب جو دادہ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو آپ کی جو پروش تھی اس کی ذمہ داری تابو طالب نے جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ لی جناب ابو طالب رضو صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ پیار کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے رات کے وقت بھی وہ اپنے پاس ہی سلاتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب جو ہے وہ مالی اعتبار سے کمزور تھے مالی اللہ تو ان کے اتنے اچھے نہیں تھے سارے گھرانے کو پیٹ برگر کھانا جوہو نہیں ملتا تھا مطلب لوگ جوہو مطلب یہ لوگ تھے جو یہ ہیں کہ فاقی کی زندگی گزار رہے تھے جب نبی کریم سلم ان کے ساتھ کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی سب کے لیے کافی جوہو ہو جاتا تھا مطلب تھوڑا کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا تو جب کھانے کا وقت ہوتا تو جناب ابو طالب کہتے ابھی کھانا شروع نہ کرنا میرے بیٹے کے آنے پر جوہو کھانا شروع کرنا اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ سفر شام مطلب شام کی طرف جوہو سفر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جوہو بارہ سال ہو گئی تو تجارت کے لیے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پر نکلے مطلب عرب کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے تجارت کرتے تھے تجارت کا مطلب ہے ان کا جو ذریعہ مارش طرف کے لوگوں کا وہ کیا تھا تجارت تھا تو تجارت کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر جو چیز ہے وہ اس کی خریب و فروخت کرنا تو تجارت کے لیے جو آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پر آپ نکلے تجارت کی غر سے تو راستے میں ایک جگہ پر جرجس نامی ایک راہب نے آپ سلم کو دیکھ کر جناب ابو طالب سے کہا کہ یہ تمہارا بھتیجہ جو ہے وہ نبی مبوس ہونے والا ہے مطلب انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارا یہ جو بھتیجہ ہے یہ مبوس مطلب نبی جو ہے ان کو بنا کر جو ہے وہ بیجا جائے گا تو جناب ابو طالب نے پوچھا کہ آپ کو کیسے یہ معلوم ہوا تو اس نے جواب دیا کہ تم لوگ جب اس جانب آئے تو کوئی بھی درخت اور پتھر جو ہے وہ ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو مطلب وہ دیکھ رہا تھا کہ مطلب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانب آ رہے ہیں تو کوئی بھی جو درخت اور پتھر وہ ایسا نہیں تھا جو جھک نہ گیا ہو تو یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی عرصان کو سجدہ وہ ہے جو ہے وہ نہیں کرتی مطلب یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالی کے نبی کے علاوے جو ہے جن کو مبوس بنا کر مطلب نبی بنا کر جو بیجا گیا ان کے علاوہ کسی عرصان کو سجدہ نہیں کرتی تو مطلب یہ ان کے نبی ہونے کے جو ہے وہ بشارت دی گئی تھی حربے فجار حربے فجار کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب پندرہ برس ہوئی مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سال کے ہوئے تو جنگ فجار جو ہے وہ پیش آئی مطلب جنگ یہ لڑائی جو ہے وہ پیش آئی جنگ فجار تو اس جنگ میں ایک طرف قریش تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ کیس اعلان تھے مطلب دو لوگوں کے درمیان جو ہے دو قبوں کے جنگ تھی ایک طرف قریش تھے اور دوسری طرف کیس اعلان تھے تو اس جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے چچاؤں کو کیا کر دیتے تھے تیر تھا مطلب جنگ میں کیسے حصہ لیا کہ آپ نے جو تیر تھے وہ اپنے چچاؤں کو آپ جہاں وہ دیتے تھے حلف الفضول حلف الفضول ایک امن کا معاہدہ تھا مطلب ایک امن کا معاہدہ مطلب ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا دو لوگوں کے درمیان جنگ فجار کے بعد پیش آیا ایک انہوں نے امن کا معاہدہ کیا وہ کا پیش آیا وہ جنگ فجار کے بعد جو ہے وہ پیش آیا اور قریش کے چند قبائل جہیں وہ عبداللہ بن جہدان کے مکان پر جمع ہوئے مطلب قبیلہ قریش کے سے تعلق رکھنے والے چند قبائل جہیں وہ عبداللہ بن جہدان کے مکان پر ان کے گھر پر جمع ہوئے اور معاہدے میں سب نے مطلب سب لوگوں نے آپس میں تیع کیا جو کہ مکہ میں جو بھی مظلوم جو ہے وہ نظر آئے گا مطلب جس پر ظلم کیا جا رہا ہوگا اس کا تعلق جو ہے وہ خواب مکہ کا رہنے والا ہو یا کئی اور کا مطلب جو بھی مظلوم نظر آئے گا چاہے وہ مکہ کا ہوئے چاہے مدینہ کا رہنے والا ہو یا کسی اور کرنے والا ہو اس کی کیا کی جائے گی مدد کی جائے گی مطلب جو بھی مظلوم جو ہے وہ نظر آئے گا اس کی کیا کی جائے گی مدد جو ہے وہ کی جائے گی اور اس کا حق جو ہے اس کو دلوائے جائے گا اس معاہدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ شرکت کی تھی اور اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ بیس سال تھی اور نبوت ملنے کے بعد یعنی چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اگر اس معاہدے کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں تھے مطبعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاہدہ جو کیا گیا تھا کہ اس کے بدلے اگر مجھے میں ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اگر اس مائدے کے بدلے سرخ اونٹ بھی اگر دیا جاتے تو میں ان کو جو ہے وہ سرخ اونٹ کو نہ لیتا اگر دور اسلام میں ایسے مائدے کے لیے مجھے بلائے جاتا تو میں ضرور شرکت کرتا اگر دور اسلام میں اسلام کے دور میں اگر ایسے مائدے کیے جاتے اور مجھے بلائے جاتا تو میں ضرور جو ہے وہ اس میں شرکت کرتا اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ مش کریں گے سوالوں کے مختصر جوابات تھیں یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب الاول پانچ سکتر عیسوی کو مکہ مکرمہ میں جائے وہ پیدا ہوئے راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر جناب ابو طالب سے کہا کہ یہ تمہارا بتیجہ نبی جو ہے وہ مبوس ہونے والا ہے حرب فجار جو ہے وہ کن دو قبیلوں کے درمیان جو ہے وہ لڑی گئی تو حرب فجار جو ہے قریش اور قیس علان کے درمیان جو ہے وہ لڑی گئی امن کے معاہدے کا جو ہے وہ کیا نام تھا تو امن معاہدے کا نام جو تھا وہ حلف الفضول تھا امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ جائے ہوگا اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ